آپ کی شایان کہاں سے لاؤں ابو طالب کا کلمدان کہاں سے لاؤں لوگ کہتے ہیں کروں آپ کی مدہت آقا لوگ کہتے ہیں کروں آپ کی مدہت آقا اور میں لہے جے قرآن کہاں سے لاؤں ابو طالب کا کلمدان کہاں سے لاؤں آپ کے آل کی پہچان نہیں دنیا کو آپ کے آل کی پہچان نہیں دنیا کو دیدہ اے بوزرو سلمان کہاں سے لاؤں ابو طالب کا کلمدان کہاں سے لاؤں اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید سورہ عالی عمران میں اللہ تعالیٰ اشجاد فرماتے ہیں اے ایمان والو تم پر اللہ تعالیٰ نے بڑا احسان کیا کہ تمہارے درمیان تم میں سے رسول بھیجا جو چیزیں تمام مسلمانوں میں فکری و اعتقادی بالخصوص جذبات و احساسات کے حوالے سے اتحاد و یکجہتی کا مہور بن سکتے ہیں خود پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ کا پاک وجود ہے اس کی اہمیت کو سمجھنے اس محبت میں روز بروز آگے بڑھنے کی ضرورت ہے آپ کے مقدس وجود کے طرف مانوی اور روحانی رجحان کو مسلمانوں اور اقوام عالم کے ہر فرد کے ذہن میں اجاگر کرنے کی ضرورت ہے آج کی یہ محفل اسی کا تسلسل ثابت ہوگا انشاءاللہ کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و کلم تیرے ہیں واقعا میرے پیشرو مقالہ نگار حضرات نے بہت قیمتی باتیں کی بہت قیمتی ان کو وقت کم ملا واقعا بہت انتہائی قیمتی باتیں تھی ان کی کہ ہم جیسے دینی تعلیم جس طرح میرے محترم آخر میں جنہوں نے عبدالعزیز صاحب نے جو مقالہ پیش کیا تھا اس کے حوالے سے اور ان سے پہلے تذکیہ نفس کے حوالے سے محترم ذاکر حسین ذاکر نے یعنی ایک روحانیت کی تھی اور ایک مادیت کی تھی پیغمبر اسلام کی ایک روایت کہ لئی سمینا من ترکت دنیا للآخرہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو صرف آخرت کے فکر کر کے دنیا کو چھوڑتا ہے اسی طرح وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو صرف دنیا کو لے کے آخرت کو چھوڑ دیتا ہے پیغمبر فرماتے ہیں کمال انسانیت یہ ہے کہ ایک ہاتھ سے دنیا کو اپناو دوسرے ہاتھ سے آخرت کو اپناو توازن برقرار رکھے انسان یعنی دونوں کے مقالوں کا نتیجہ کچھ قسم کا تھا ایک کی روحانیت کا ایک کی مادیت کا لیکن نتیجہ یہی ہے پیغمبر اسلام کی اسی قول کی روشنی میں کہ لے سمینا من ترکت دنیا للآخرہ دنیا میں بیجا انسان کو خدا نے اس لیے ہے کہ دنیا داری بھی کر لے ساتھ ساتھ قیامت کی بھی فکر کر لے خداوند علی اللہ کے بارگاہ میں ہم سب دعاگوں ہیں سیرت پیغمبر کو اپناتے ہوئے بالخصوص یہ جو تین اناوین اور تین فارمولے پیغمبر اسلام نے جو بیان فرمائے ہیں ہم اپنی زندگی میں قوم مذہب پھرقہ ان تمام چیزوں سے ذرا ہٹ کے بالاتر ہو کے آئندہ اپنے کسی بھی معاملے میں کسی کو بھی کسی بھی مرحلے میں اپنا سرپرست یا ساتھ دینے کے لئے یا ساتھ رہنے کے لئے دوستی کے لئے نمانے کے لئے ان فارمولوں پہ عمل کرتے ہوئے خدا ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق نائت فرمائے شروع سے اب تک تلاوت قرآن سے اب تک جتنے باتیں آپ کی خدمت میں پیش ہوئی ہیں ان میں جو زندگی میں اپنانے کے جو سلحل اصول اور پہلو تھے ان پہلو کو اپنانے کی خدا ہم سب کو توفیق نائت فرمائے وقت بھی بہت کم رہ گیا ہے لہٰذا میں آپ سے معافی بھی چاہتے ہوئے اور گزشتہ ہمارے جو مقرر حضرات تھے ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہوئے انشاءاللہ آئندہ بھی اور میں خصوصی طور پہ شکریہ ادا کروں گا اس پروگرام کے منتظمین کا بالخصوص ڈاکٹر انسار مدنی صاحب کا جنہوں نے اتنی محنت کے بعد اس مرحلے پہ اس مقام پہ اس خوبصورت جگہ میں اس خوبصورت انوان کے ساتھ ہم سب کو جمع ہونے کے لیے یہاں پہ انہوں نے جو کوششیں کی خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے آہندہ بھی اسی طرح اچھے انعوین کے ساتھ اجتماعی انعوین کے ساتھ بالخصوص صیرت پیغمبر اسلام کے حوالے سے ہم سب کو متفق ہوتے ہوئے اجتماع کرنے کی خدا ہم سب کو توفیق نائت فرمائے و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ہماری آج کی اس بیفل میں ہماری خوش قسمتی ہے کہ گلگت بلدستان کی بہت ہی معروف بہت ہی مشہور بہت ہی سماجی و سیاسی شخصیت محترم جناب فیدا محمد ناشاد صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں اس وقت آپ سپیکر گلگت بلدستان قانون سا اساملی اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں آپ بہت ہی اچھے شاعر بھی ہیں بہت ہی عدب سے شعر و شاعری سے عشق و محبت رکھنے والی شخصیت ہیں میں گزارش کروں گا محترم جناب فیدا محمد ناشاد صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنا خطاب پیش کریں کہ میں اس بابرکت پر سعادت محفل میں آپ کے ساتھ شامل ہو جاؤں این سعادت بزور بازونی تانہ بخشت خدای بخشندہ اتنے سارے علماء کرام میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اس محفل میں بیٹھ کر جس قدر خوشی آج حاصل ہوئی یہ میرے لئے بیان میں بیان نہیں کر سکتا اتنی نصیحت آموز اور بصیرت افروز تقاریر تحقیق سے بڑے ہوئے اور اپنے زندگی کا جو خلاصہ جنہوں نے حاصل کی تھی وہ آپ کے سامنے پیش کیا اور اس کے بعد آپ شاید مجھ سے بھی کچھ توقع ارختے ہوں لیکن میرے دامن میں تو کانٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں آپ پھولوں کے خریدار نظر آتے ہیں آج اللہ کے فضل و کرم سے سی پیک کے حوالے سے چائنہ سے ہمارے روابط بہت مستقم ہو رہا ہے اور ہم بہت قریب جا رہے ہیں تو ہمیں چاہیے یقیناً علم کے حصول کے لئے کوشش کریں علم کے حصول کے لئے اس لیے کہ علم جب تک حاصل نہ کریں نہ اسلام کو پہچان سکتا ہے نہ حضور کو پہچان سکتا ہے نہ اپنے آپ کو پہچان سکتا ہے علم کا حصول بہت ضروری ہے اللہ کو پہچاننے کے لئے بھی علم کا حصول بہت ضروری ہے اور اللہ کے پہچاننا سب سے مشکل کام ہے کیوں حضور نے خود فرمایا کہ خدا کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے اور علی کے خدا کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے اور علی کے اور مجھے کسی نے نہیں پہچانا سوائے خدا اور علی کے اور علی کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے اور خدا کے آپ دیکھیں تو علم حاصل کرنا اس لئے لئے ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہی پہچان سکیں حضور کو ہی پہچان سکیں اسلام کو ہی پہچان سکیں ایمان کو ہی پہچان سکیں اگر ہم حصول علم میں آگے بڑھیں تو یقینا ہم سے زیادہ بہتر قوم کوئی ہیں یہ لگت بلتستان کے لوگ انتہائی خوشخصمت لوگ ہیں آپ اس قدر خوشخصمت ہیں کہ اللہ نے آپ کو اپنے نیامتروں کے خزینے دیئے ہوئے ہیں دنیا میں کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے آپ کو یہ بظاہر گنجے پہار مظر آ رہے ہیں اللہ نے ان کے اندر آپ کے لئے جواہرات کے خزانے چھپا کر رکھے ہوئے ہیں دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں کے دریائے میں سویا کہی ہے کہ جہاں دریائے میں سونا بہ رہا ہو شاید ہی کہی ہو ایسا آپ کے پاس آپ ایسا ہی ملک ہیں لیکن اگر آج ہم بسماندگی کی طرف جا رہے ہیں تو کس لئے ہمارے اندر اتحاد و اتفاق کا فقدان ہے میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار علم حضور کے اقوال زرین پر عمل کرتے ہوئے آج کے اس ان علماء اور مقررین کے خیالات سے استفادہ کرتے ہوئے اور اس وعی رسول پر عمل کرتے ہوئے ہمیں اسلام کے سرولندی کے لئے ملک عزیز پاکستان کی سالمیت اور استحکام کے لئے اور علاقے میں قیام امن و امان کے لئے اور علاقے کی تعمیر و ترقی کے لئے اپنا اپنا کردار ادا کرنے کی اللہ ہمیں توفیق اتا فرمائے مرزا عصداللہ خان بہت بڑے شاعر تھے انہوں نے بھی ایک شیئر کہا ہے وہ بھی میں آپ کو سنا کر جاتے ہوئے انہوں نے فرمایا تھا غالب صلاح خواجہ بیزدان گزاشتے ہیں غالب صلاح خواجہ بیزدان گزاشتے ہیں کہاں ذات پاک مرتبہ دانے محمد است شکریہ موسیقی موسیقی